دواب سمو پریسر گروپس بھاگ ایک میکوشل کمار سین اسسسٹنٹ پروفیسر پولٹیکل سائنس بابو شوہ رام کورمنٹ آرٹس کو لے جلوار اس عدیہ میں ہم دواب سمو کا دھن کریں گے بی اے پارٹ فرسٹ کے پیپ پر راجنیتی ویگیان کے مولادہ رکھیں انتر گئے سب سے پہلے دواب سمو کا ارثم پریباس آئیں آدھونک لوگدانترک راجوں میں دواب سمو کا اصطیط دکھائی دیتا ہے ان کی ویکاس اے وام اصطیط کا مول کارنی یہ ہے کہ راجنیتی سماج کے ویبھن گیر راجنیتی ورگوں کے حیطوں اے وام سوارتھوں کا پرتیر ندیتو نہیں کر پاتے ہیں اتے سماج کے ویبھن آرثک ساماجک دھارمی اتوا سانسکرتک ورگ اپنے حیطوں کی پرابتی اے وام رکشہ کے لیے اپنا سمو بنا لیتے ہیں ان سمو کی رچناکیشی ورگ دوارا اپنے حیط کی پرابتی اے وام رکشہ کے لیے کی جاتی ہے اتے ایسے سمو کو حیط سمو کہا جاتا ہے کنٹو جب یہ حیط سمو اپنے حیط کی رکشہ اے وام بردی کے لیے راج کی ویدھائی اے وام پرساسنک کریوں کو پرابت کرنے لگتے ہیں تو انہیں دواب سمو کہا جاتا ہے دواب سمو ساماجک سانسکرتک تتھا دھارمک تو ہو سکتے ہیں کنٹو برتمانکال میں آرثک ویویابسائک دواب سمو ادھک پرابسالیم پرچلت ہیں اس ویورنڈ سے ویدیت ہوتا ہے کہ لوکتانترک سرکاروں میں دواب سمو ہیت سمو کا استیتو دکھائی پڑتا ہے جب چونکہ راجنیتک دل سماج کی سامن ہیتوں کا پرتنیت ہیتوں کرتے ہیں کنٹو سماج میں رہنے والے گیر راجنیتک ادھےش ہوتے ہیں کچھ جیسے دھارمک ساماجک آرثک سانسکرتک آدھک برکوں کے اپنے خود کے ہیتوں ہوتے ہیں وہ ان کی پورتی چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ سرکار پر اپنی ہیتوں کی رکشہ کے لیے سرکار پر دواب بناتے ہیں اتے ایسی سمو کو دواب سمو کہا جاتا ہے برتمانکال میں جو دواب سمو کا روپ دکھائی دیتا ہے وہ آرثک اور بیابسائی دواب سمو کا دکھیں ارثات آج آرثک ایمان بیابسائی کا آدھر پر سماج میں بیبین بیابسائیوں کے سنگٹھن بنے ہوتے ہیں جو اپنے ہیتوں کی پورتی کرتے ہیں یہ لیکنی ہے کہ دواب سمو گیر سرکاری ایمان گیر راجنیتک سنگٹھن ہوتے ہیں اور سامان جنتہ کے لیے یہ پرائے اجیاد سنگٹھن بھی ہوتے ہیں کینطو راجنیتک بیوستہ کے سنچالن ایمان راجنیتک بیوستہ کے سنچالن پر ان کا اتیادک پروہاو دکھائی پڑتا ہے اتیف آئینر نے انہیں اگیاد سمراج کہا ہے دواب سمو گیر سرکاریم گیر راجنیتک سنگٹھن ہوتے ہیں اور سامان لوگ راجنیتک دلوں کے بارے میں جان سکتے لیکن کیونکہ یہ بیوستہ بیاب سر سے سمبند ہوتے ہیں یا بیسیج دھارمی ورگوں سے سمبند ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جن کے ہتھ اس سے جوڑے ہوتے ہیں وہ ہی جانتے ہیں لیکن یہ اتنے پروہاوی ہوتے ہیں لوگ کچھ پریواسہ ہیں جیسے اوڈی گارڈ کے امسار ایک دواب سمبند ایسے لوگوں کا اپچارک سنگٹن ہے جن کے ایک اتھوہ ادھک سامان ندیش ہوتے ہیں اور جو گھٹنا کرم کو ویسیس روپ سے سرکار کی نیتی نرمان پرساس نک کاری کو پرحاویت کرنے کا پریاتن کرتے ہیں تاکہ اپنے ہتھو کی رکش میں بردی ہو سکے تو اوڈی گارڈ نے بھی یہی بتایا کہ دواب سمبند ایسے لوگوں کا اپچارک سنگٹن ہوتا ہے ایسے لوگوں دوارہ بنائی جاتا ہے جن کے ہتھ ایک جیسے ہوں سامان ندیش ہوں اور جو اپنے دیکھشوں کی پورتے کی لیے سرکار کی نیتیوں کے نیرمان کو سرکار کے سرکار کی نیتیوں کے نیرمان کو اور سرکار کے پرساسنک کاروں کو پروہویت کر کے اپنے ہتھو کی بردی کرتے ہوں یا پورتی کرتے ہوں اسی پرکار مائنر وینر نے کہا دواب سمبند ستات پر ساس کے ویوستہ کے باہر کسی بھی ایسے ایکشک کنطو سنگٹھ سمبند سے ہے جو ساس کے ادھکاریوں کی نام جدگی یا تو انیوکتی ساروزنک نیتی کے نردھارن اس کے پرساسن اور سمجھوتا ویوستہ کو پروہویت کرنے کا پریاس کرتے ہو مائنر سرکار سمبند سمبند کہ سرکار کے باہر ایک ایسا ایکشک لوگوں کا سنگٹھ ہے جو سرکار کے نرمان سال زندگیتی کی نردھارن ارثات جو سامان قانون ہے ان کا اپنے حط میں بنوانا اس کے پرساسن سمجھوتا ویوستہ کو پروہاویت کرنے کا پریاس کرتے مطلب پوری کرتے پریواسہ کے آدھار پر دواب سمجھو کے پرموک لکشن اس پرکار ہیں کہ ان کی سامان جو بشیشتہ ہیں وہ کیا نظر آتی ہے کہ پہلا وشیشت جتوں سے سمبند ان کی پہلی بشیشتہ ہے کہ دواب گھوٹوں کا سمبند وشیشت محاملوں سے ہوتا ہے ان کی گتیوی دھیاں وشیشت لکشوں کی پرابتی تک ہی سیمیت ہوتی ہیں دات پر یہ ہے کہ یہ اپنے وشیشت ہیتوں کے لئے سنگٹ ہوتے ہیں اور ان کی پورتی چاہتے ہیں دوسرا گیر راجنیت سنگٹ ہنے کیونکہ ان کا سمبند ساروزنک ہیتوں کی ابیقشا نجی ہیتوں سے ہوتا ہے تیسرا ہے آجیات سمراج چونکہ جیسا فائنر نے دوا گھوٹوں کو آجیات سامراج کہا ہے بستو تہیئے کھلے روپ سے راجنیتی میں بھاگ نہیں لیتے یہ ادرش دھنگ سے راجنیت نینو کو پروحاب کرنے کا پریاس کرتے ہیں اسی کارن ہیری ایکسٹ نے دواب سمہو کو راجنیتی اور گھر راجنیتی میں مدی شتری کریا بت لائیا ہے چوتھا سرکار پر آدھی پتے کی انیچہ دواب سمہو کا سرکار پر آدھی پتے ستھاپت کرنے کا کوئی لکش نہیں ہوتا ہے اور وی ساسن کے ڈھاچے سے پرثک رہ کر ہی کارے کرتے ہیں دواب سمہو ایسا ماد دھی میں جس کے دورہ سامان ہیت والے وی کتی ساروز نیک مامنوں کو پرحاویت کرنے کا پریات کرتے ہیں اس پرکار یہ دواب سمہو کی پریواس آدھار پر سامان لکشن وششتہ نظر آتی ہے کہ وششتہ سے سمبند ہوتے ہیں گیر راجنے تک سنگٹھن ہوتے ہیں یا گیاد سامراج ہوتا 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 اور سرکار پر آدھی پتی کی انکش ہوتی ہے اب دواب سمہو کا مہت پہلا ہے لوگ تانترک پرکریہ کی ابھی ویکتی کے روپ میں دواب سمہو دواب گھٹوں کو لوگ تانترک بھاونہ کی ابھی ویکتی کا سادھن مانا جاتا ہے لوگ تانترک کی سفلتا کی لیے لوگ مت تیار کرنا عوش ہے تا کی وششت نیتیوں کا سمرت نتو بیرود کیا جا سکے لوگ مت کو سکشت کر کے آنکڑے اکھٹک کر کے ودی نرمات کے پاس آوش سوچ نائے پہنچ کر اپنے وششت لکش کو پرابط کرنا آج لوگ تانترک پرکریہ کا انگ بن گیا دوسرا ہے ساسن کی سوچ نائے اکتر کرنا والے سنگ گھن کے روپ میں ساسن کی سفلتہ اس بات پر نر بھر کرتی ہے کہ اس کے پاس پریاب سوچ نائے ہوں ساسن کی سوچ نائے گیر سرکاری سروتوں کے روپ میں دواب سمو مہت پون بھومی کا عدا کرتے ہیں دواب سمو آکڑے گھٹے کرتے ہیں شود کرتے ہیں تتہ سرکار کو اپنی کٹنائیوں سے پرچت کراتے ہیں تیسرا ہے ساسن کو پروہابیت کرنے والے سنگھٹن کی روپ میں برطمان میں دواب سمو کا ستھت ایک ایسی سنسطہ کے روپ میں ہے جس کے پاس اس درشتی سے کافی سکتی ہوتی کی وے ہتو سے اس کی رکشہ کی سرکاری مسین پر اپیو کی سفل پروہاب ڈال سکے چوتھا سرکار کی نرنکستہ کو سیمیت کرنا پرتیک پرکار کی ساسن بی عوستہ میں کیندری گرن کی پرویتی بڑھ رہی ہے اور سمو چی سکتیاں سرکار کے ہاتھوں میں کیندری ہوتی جا رہی ہیں دواب سمو اپنے سادنوں دورہ سرکاری نرنکستہ کو پری سیمیت کرتے ہیں پانچ بھائے سماج اور ساسن میں سنت لے نست پت کرنا راج میں دواب سمو کی اپستی تی کا ایک لاب یہ ہے کہ ویبھن ہتوں کے بھی سنت لنس بنا رہتا ہے اور اس پرکار کوئی بھی ایک ماتر پروہ سالی سکتہ اُدھت نہیں ہو پاتی ہے ویع پاری سرم کسان کرم چاری جاتی اور دھارم سمدھائے آدھی سب ہی اپنے سرم کے ہتوں کو پرابت کرنا چاہتے ہیں یہ سمو ناغریک اور سرکار کے مد سنچار سادھن کا کارے کرتے ہیں اور اگلا ہے ویدھان منڈل کے پیچھے ویدھان منڈل کا کار دواب سمو ویدھی نرمان میں ویدھائکوں کی سائت کرتے ہیں اپنی ویشیستہ تتہ جاگروتہ کے کارن یہ گھٹ ویدھی نرمات تری سمیتیوں کے سدش کو آوشک پرامر دیتے ہیں ان کا پرامر اور سہیتہ دونوں ہی اتنی پیوگی ہوتی کہ انہیں بیدھان منڈل کے پیچھے بیدھان منڈل کہا جانے لگا ہے اس پرکار یہ آپ سمو کہ میں ہیتو کہ آنکھڑے گھٹے کرتے ہیں اپنے ہیت میں نیتیوں کو پرحاویت کرتے ہیں بیدھان منڈل کی کارپرنالی کو پرحاویت کرتے ہیں اور لوگ تحترک پرگریہ کو سوست بنائے رکھتے ہیں اب دواب سمو رازنیتک دل میں ہمیں کیا انتر دکھائی دیتا ہے دواب گھٹوں اور رازنیتک دلوں کے بیچ اس پسٹ بھید کرنے کی کٹ نائی گھٹوں کی پریواس تتہ ورگی کرنے کی سمجھ سے جڑی ہوئی ہے بریٹین اور امریکہ میں دواب گھٹوں اور رازنیتک دلوں کے بیچ گہرہ سمبند نہیں پائے جاتا اس لئے وہاں ان دونوں کے بیچ بھید کرنے کی سمجھ دوسرے ادار پریجات انتروں جیسی اگر نہیں ہوتی وکاسل دیسوں میں دل پددتیوں کی کمجوریاں بھی دواب گھٹوں رازنیتک دلوں کے بھید کو دندلا کر دیتی ہے تاک پر یہ ہے کی بریٹین اور امریکہ میں رازنیتک دل اور دواب سمجھوں میں اسپسٹ بھید دکھائی دیتا ہے کنٹو ادار لوگ تانتر جو بیوستہ ہیں وکاسل راجیم کی جو بیوستہ ہیں وہاں رازنیتک دل اور دواب سمجھوں میں بھید سپسٹ تے نظر نہیں آتا کنٹو رازنیتک دل اور دواب سمجھوں میں انتر ہے پہلا رازنیتک دل چنام میں بھاگ لیتے ہیں دواب سمجھ رازنیتک دل تو مکھے تے ساسن کے سنچال اور نینتر کے ادیش سے پریریت ہوتا ہے اور اس لئے چنام لڑکر بجے کی آکان چھا رکھتا ہے جبکہ دواب سمجھ کیول اپنے سامان نیتوں سے سمجھ ساروزر کی نیتی کو اپنے انروپ کروانے میں روچی رکھتا ہے اس لئے چنام نہیں لڑتے کیول اپنے سادن و دوارہ سرکار کی کارپنالی کو پروحابیت کرتے ہیں دوسرا ہے رازنیتک دل کا بھیستر سنگٹھن ہوتا ہے جبکہ دواب سمجھ چھوٹے ہوتے ہیں سامان تے رازنیتک دل کا دواب سمجھ کی تلنام میں بہت بڑا سنگٹھن ہوتا ہے کینطو دواب سمجھ ایک چھوٹا سنگٹھن ہوتا ہے اور کبھل تھوڑے سہی ویکتیس کا سمرتھن کرتے ہیں وہی ویکتی میں سملیت ہوتے ہیں جن کے ہیت پر سمار ہوتے ہیں تیس رائے رازنیتک دل کا بھیستر اُکدیش ہوتا ہے جبکہ دواب سمجھ کے اُکدیش سمکوچت ہوتے ہیں رازنیتک دل سب ہی ہیتوں کے ویکتی سملیت ہوتے ہیں رازنیتک دل میں ان کا دہ ویستر ہو جاتا ہے دواب سمجھ میں ایک ویستر سمجھ ویکتی سملیت ہوتے ہیں ان کا دہ سنگٹ اور سنگوچت ہوتا ہے تو اُدیش کی دشتی سے بھی انتر پائے جاتا ہے چوتھ رازنیتک دل بیدھان منڈل میں کارے کرتے ہیں جب دواب سمجھ بیدھان منڈل کے باہر کارے کرتے ہیں رازنیتک دلوں کا کاری چھتر بیدھان منڈل ہوتا ہے یدی بہومت والا دل ہے تو سرکار بناتا ہے اور الفومت والا دل ہے تو سرکار کی نیتیوں کا بیرود کرنے کے لیے بیبکش میں بیٹھتا ہے کنتو دواب سمجھ کا کاری چھتر بیدھان منڈل کے بہار ہوتا ہے پرتیق بیدھائی کا بہون کے ساتھ لگے ہوئے کم رہی یا برام دون کو لوبی کہا جاتا ہے جس میں بیدھائی کا کی ساتھ اوکاس کی سمجھ بیٹھتے ہیں اس سمجھ دواب سمجھ کی پرتنی دی ان سے ملنے آتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنے درشتی کو لیم بیچاروں سے پرحابیت کرنے کا پری حقیل کرتے ہیں اس پرکار دواب سمجھ لوبنگ کا کاری کرتے ہیں جو اپنی حد کی پورتی کے لیے سرکاری سدشوں کو پرحابیت کرتے ہیں اپنے حد میں نیدیوں کا نرمان کراتے ہیں اگلا ہے سادن سمبندی اندر راجنیت دلوں سے یہ آشک کی جاتی ہے کہ وہ سمجھ دانک سادنوں کو ہی اپنائیں کہ اردھات پرتیاسی کھڑے کریں گے اپنے اجنڈے کو جنتہ کے سامنے رکھیں گے اپنے پکش میں مد پرابت کریں گے اور سرکار بنائیں گے سمبندانی طریقے سے یہ سادن اپنائیں گے جبکہ دواب سمو دورہ سمبندانی اور گھر سمبندانی سمی پرکار کے سادن اپنائیں جا سکتے ہوں اگلا ہے سدش سمبندی جبکی ایک وقتی کے ایک سمی پر اتنی دواب سمو کے سادن بننے کی ایک وقتی اتنی دواب سمو کا سادن ہوتا ہے جتنے اس کے ہتھ ہوتے ہیں تو اس پرکار سدش سمبندی انتر ہے کہ راج نیتک دل ایک وقتی ایک سمی میں ایک راج نیتک دل کا سدش ہوتا ہے جبکی ایک وقتی کے ہتھ الیک ہوتے انیک ہوتے ہیں ان ہتھ ہوتے ہوتے انیک دواب سمو کا سدش ہوتا ہے یہ راج دل اور دواب سمو کے بیچ انتر ہمیں سمجھ میں آیا ہے اب ہے دواب سمو او ہت سمو دواب سمو اور ہت سمو میں کیا انتر ہے جبکی دکھائی ایک دیتے ہیں کبھل ان کی کارے پڑھنا لک انتر ہوتا ہے دواب سمو اور ہت سمو میں یہ سب گہ راج نتی سنگٹ ہیں اپنے ہت ہت ہوتے انتر ان کی کارے پڑھنا لک انتر ہے دواب سمو میں ہت سمو میں انتر کرنا بڑا کٹھن ہے وست تے وہ ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں اور دونوں کا انتر کے و سید دان تک مہت کا ہے اور لدم کے شبدوں میں سب ہت سمو دواب گھٹ نہیں ہوتے کنطو سمیں آنے پر سب ہت سمو دواب گھٹ کا روپ دھارن کر سکتے ہیں دواب چھاتروں کے سمو ادھیا بگو سمو ڈاکٹروں کے سمو بیاپاری سنگ آدھی سب ہت سمو ہیں کیونکہ وہ ہت وں کا پرتنے دیتو کرتے ہیں کنطو یہ ہت سمو راجنیت نینے پر کرنا آرم کر دیتے ہیں تتہ راجنیت درشتی سے اپنے ابھیشت ہتوں کی پرابطی کے لیے سکریہ ہو جاتے ہیں تو پراب گھٹ اتوا دواب سمو کی شرینی میں آجاتے ہیں دواب سمو تتہ ہت سمو دونوں ہی اپنے اپنے سدشت ایوام سہیوکت ہتوں کی رکش ایوام بردی کے لیے پریتن سیل رہتے ہیں جن کے لیے کین کا گھٹن کیا ہوتا ہے کنطو جہاں ہت سمو اپنے ہتوں کی پرابطی کے لیے سدشت کے آپ سی سہیوگ پر نرور کرتے ہیں تتہ اپنے پکش میں سارجنک نیتیوں کے نرمان کے لیے سرکار سے انہوں نے ایوام انہرود کی نیتی میں وشواص رکھتے ہیں وہاں دواب سمو اپنے ہتوں کی پرابطی کے لیے اپنے سدشت کی کٹھو ریکتہ و سنگر شمتہ پر نرور کرتے ہیں تتہ اپنے پکش میں سارجنک نیتیوں کے نرمان کے لیے سرکار پر دواب ڈالنے کے طریقوں اون ترکی کو ترکی میں بشواص کرتے ہیں اپروک ویبران سے یہ سپسٹ ہو جاتا ہے دواب سمو تحت سمو مول ادش کی درشتی سنطر اپی سادن ادش سنطر نہیں ادش کی کار بڑھنالی کے درشتی سے انترج سمینا بھی آپ کو بتایا ادھارن کے لئے جیسے سبھی ساماج ویبیاب سائک سمو مول تے ہت سمو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے سادش کے کنی ویس ست ست کہا جاتا ہے سیس اگلے انک میں دھنی واد